رہنمائی کیجئے گا کہ ان حالات کو سمجھتے ہوئے لیکن اس رات کی ان لمحات کی برکتیں سمیٹھنے کے لیے کیا کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلی و اصحابی اجمائی گزارش یہ ہے کہ یہ بلا شبہ بڑی بابرکت رات ہے لیکن اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اصحاب رسول و اہل بیعت سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں انفرادی آمال اپنے گھر میں رہ کر آمال کرنا انفرادی آمال کرنا خفیہ آمال کرنا وہ زیادہ بہتر ہے اجتماعی آمال سے اور جہاں تک قبرستان میں جانے کی بات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیاتِ ثیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان گئے اس رات میں یعنی اگر کوئی شخص پوری زندگی میں اس رات میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے گا تو وہ سنت ادا ہو گئی یا وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق اس نے کر لیا یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ہر سال جانا اور پھر رکھتے بلاک اور اب موجودہ کرونا کے ایام میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو لہٰذا یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر آپ زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں کبھی چڑے گئے تو وہ عمل پورا ہو گیا باقی بھی جانا چاہیے ہمارے ہاں بختمتی یہ ہے کہ سال کی اس رات میں تو ہم قبرستان جاتے ہیں باقی پورا سال نہیں جاتے اپنے ماں باپ کی قبروں میں نہیں جاتے اپنے دوستہ باپ کی بہن بھائیوں کی تو قبرستان تو جاتے رہنا چاہیے تاکہ اس دنیا کی حدیقت معلوم ہو کہ یہ دنیا کیا ہے کیونکہ قبرستان میں بڑے بڑے رواسہ عمراء عزراء عزدار جب وہ قبر کی مجدی میں چلے گئے تو اس سے بہرحال قبرستان میں تو جانا چاہیے لیکن صرف مقصود اس رات کو کر لینا اور ہر سال کر لینا یہ سنت عمل کے خلاف ہے یہ مقدس رات ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے کرم نوازی فرماتے ہیں مرادی کرتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا وہ آ جائے میں اسے عطا کر دوں کوئی ہے رزق لینے والا کوئی ہے مشکلوں سے نکل کے لیے مدد مانگنے والا تو میں یہ سب کو عرض کرتا ہوں کہ مغرب کی نماز سے لے کر اگلے دن مغرب تک روزہ نہیں ہے لازم اس میں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہر چیز کو لازم کرتے ہیں لازم وہی چیز ہے جو قرآن سنت سے ہمیں ملے وہ چیز لازم نہیں ہے جو ہم نے خود تیار کر لی ہو جیسے بہت سارے لوگ کھانے والے پکاتے ہیں اور لائٹیں لگاتے ہیں بھئی کھانا آج کے دور میں کھانا پکانا غربہ کو کھرانا بہت اچھی بات ہے لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس کی جگہ پیسے کسی غریب کو جھے دے تو ممکن ہے اسے کھانے سے زیادہ کسی اور چیز کی حاجت ہو تو اس کا بھی عجر ملے گا صدقہ کریں نوافل پڑھیں قرآن کریم کی تراوت کریں اور خوب اپنے اللہ سے مانگیں لیکن جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی کہا جو حالات ہیں اس وقت کرونا کے اور جو اس وبا کے حالات ہیں ان حالات میں جتنا اپنے آپ کو بھی بچائیں شریعت اسلامی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیں شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم جو ہے اب خود اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ تکلیف میں ڈالیں اور لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈالیں تو لہٰذا اپنے آپ کو بھی بچائیے اپنے گھروں میں خوب عبادت کا احتمام کیجئے اپنے گھروں کے اندر چلاوت قرآنیں اپنے گھروں کو بھی مسجد بنا لیجئے نا ایک دن کے لیے بلکہ ہمیں چاہیے اپنے گھروں کے اندر ہمارے گھروں سے بھی تو اللہ اکبر کی صدا آنی چاہیے ہمارے گھروں سے بھی تو تلاوت کی صدا آنی چاہیے اور تیاری کی دیئے کہ رمضان آنے والا ہے ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور پھر میں تاجروں سے ہی اور باقی لوگوں سے بھی چونکہ آج کی اس رات کے حوالے سے بعض روایات کے مطابق بہت سارے فیصلے ہونے ہیں تو اگر بہت سارے فیصلے ہونے ہیں تو میرے بھائیوں یہ زخیرہ اندوزی چھوڑو مہنگائی چھوڑو اللہ سے مانگو اللہ سے تجارت کرلو اور جو اللہ سے تجارت کرے گا اللہ نے تو قرض کہا ہے اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے قرض کہا منظر حضی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو جو صاحب سروت لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اللہ نے جن کو فراوانی دی ہے وہ غربہ پر احسان کریں اور ایک اور بات ہے کہ آؤ رنجشیں ختم کریں آج مغرب سے پہلے پہلے ہمارے ہاں بھائی بھائی سے نراز ہے بہن بھائی سے نراز ہے گروں میں بیٹا باپ سے نراز ہے مسائل ہیں پڑوسی پڑوسی سے نراز ہے تو آؤ آج فیصلہ کریں کہ ہم نے ان نرازیوں کو ختم کرنا ہے ہم نے صلح رہنی کرنے والے بننا ہے قطع رہنی کرنے والے نہیں بننا ہے اور ہماری ماں سیہدہ طیبہ طاہرہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا اس طرح فرشتہ آیا ہے تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تو صلح رہنی کرنے والے ہیں اللہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالے گا یعنی ایک چیز صلح رہنی بھی ہے جو آپس میں خاندان کے تعلقات ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ان نراضگیوں کو دور کریں انسان کو انسان کے ساتھ حسن سلوک کی طرف جانا ہوگا کہا گیا ارحم منفذ ارضی ارحم منفذ سما تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے تو آج کی اس رات کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا بجائے اس کے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ نراض ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں پتاخے ہیں بلکل تو یہ نہ کریں یہ چیزیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ ہے وہ چیزیں کریں آپ کے ملازمین ہیں اپنے ملازمین کا خیال کریں اپنے گھر والوں کا خیال کریں اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے تو اپنی اولاد کا خیال کیجئے اپنی بیوی کا انسانیت کا خیال کریں اور یہ بڑے آپ نے ہر بات ہی بڑی خوبصورت بڑی پیاری کے اجتماع تو ہوتا ہے اس کی اہمیت ہے لیکن انفرادیت کی بات کی آپ نے ان ماحول کو سمجھتے ہوئے اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ کی مجھے لگی کہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے کسی نے اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو آج کی رات سے پہلے مغرب سے پہلے ضرور معافی مانگ لیجئے اور انسانوں کا بھی یہ فرض ہے ہم سب کا یہ فرض ہے جب کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیجئے علامہ طاہرہ شفی صاحب بہت شکریہ